موسیقی سیاست اور راجنیت سے جڑی تمام خبروں کے کارکرم سیاستی رنگ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجے سکسے نا نگری نکایت چناؤ کی تاریخ ابھی تیہ نہیں ہوئی ہے لیکن سیاستی دل چناؤ کی تیاری میں جھٹ گئے ہیں ساتھ ہی نرباچن سوچی میں گڑھڑی کا عروب ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں جہاں کانگریس نے نرباچن نایوک پہنچ کر کئی لوگوں کی نام ووٹر لسٹ میں سے کٹنے کی شکایت کی تو وہیں بی جے پی نے ڈیڑھ سال کانگریس کے سمعے میں ووٹر لسٹ میں گڑھڑی کی بات کہیں بی جے پی نگری نکایت چناؤ سمیتھی کے سیوجک اوما شنکر گپتہ نے کہا کہ متعدادہ سوچی میں پچھلے پندرہ مہینوں میں کانگریس نے شڑی انتر پوروکڑکی سرکار کے سمعے کافی گھال میل کیا ہے اور ہمارا کارکرتہ اسے ٹھیک کرانے کے لیے مہنت کر رہا ہے ہم نے والے نگری نکایت چناؤ دوہزار اکی سے سمجھد مداتہ سوچی پر نشناکاری کم چل رہا ہے اور بھارتی انتہ پارٹی کے لوگوں دوارہ گلت پرچار پرسار کر کے بید مداتہوں کے نام کٹوانے کا شرط کیا جا رہا ہے جو مداتہ ہیں ان کے نام کٹوانے کا کاری میں بی ارون کے ساتھ ہے کہ ستہ کا دواب ہے اس بات کو لے کر آج ہم نے آدرنی مداتہ سوچی میں پچھلے پہنوہ مہینے میں کانگریس نے سڑیانتر پوربک ان کی سرکار کے سمیں کافی غال میل کیا ہے لیکن ہمارا بھاجہ پا کا کارکرتہ گھر گھر جا کر کوشش کر رہا ہے کہ اس کو ٹھیک کرالے دوسری بیٹے کا ہماری ہوئی تھی جس میں ہم نے سب کمیٹیاں بنائی ہے جس میں چین کی پرکریاں کیا رکھی جائے اس پر بیچار ہوگا ریپورٹ آئے گی تو مداتہ سوچی میں گھر بڑی کا ماملہ لمبے سمجھ سے پردیش کی راجدیتی میں طول پکڑا ہوا ہے ہم نے دیکھا تھا جب پردیش میں کمالات سرکار تھی اس سمجھ یہ آروپ لگے تھے کہ بی جے پی نے مداتہ سوچی میں گل بڑی کی ہے اور یہی کارانہ کی تمام سارے نام اس وقت کاٹے گئے تھے اس سمجھ بھی کافی راجدیتی سیاست اس پورے معاملے کو لے کر ہوئی تھی اب جب کی نگریہ نکائے چناؤ سامنے ہیں ایسے میں دونوں ہی چاہے بی جے پی ہو چاہے کانگریس دونوں ہی ایک دوسرے پر آروپ لگا رہے ہیں کانگریس کہہ رہی ہے کی کانگریس کی جو بوٹر ہیں انہیں ان کے نام کاٹے جا رہے ہیں وہیں بی جے پی کا بھی آروپ لمبے سمجھ سے رہا ہے کہ کس طرح سے متعداتہ سوچی میں جب کانگریس کی سرکار تھی اس سمجھ گڑھ بڑی کی گئی آج ہم اسی مددے پر باتچیت کریں گے چرچہ کریں گے جو آج دن بھر اس کو لے کر گہما گہمی رہی چرچہ رہی سیاست رہی راجنیتی رہی اور کیا کچھ سیاستی رنگ اس میں آج دیکھا گیا ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پولٹیکل ایڈیٹر اومیش نگم جی اومیش جی کیا کہیں گے متزادہ سوچی میں گڑھ بڑی کو لے کر لنبے سمجھ سے راجنیتی ہوتی رہی ہے اگر ہم بات کریں آج کی اور جس طرح سے نکائے چناؤ کو لے کر متزادہ سوچی کو درست کیا جا رہا ہے دعوے آپتی مانگے گئے ہیں اور پھر فائنل پرکاسن جو ہوگا وہ تین مارچ کو ہوگا دونوں کے اپنے اپنے دعوے ہیں متزادہ سوچی میں گڑھ بڑی کو لے کر کیا کہیں گے کیا کچھ دونوں کا کہنا چاہے وہ بی جی پی ہو چاہے کانگریس امیزی آواز مل رہی ہے آپ کو تو جس طرح سے نکائے چناؤ اب نزدیک ہیں اور متزادہ سوچی کو لے کر چناؤ آیوگ دعوے آپتی جس طرح سے پرکاسن کیا گیا اور دعوے آپتی اب مانگے گئے بیس تاریخ کو اس پر انتی فیصلہ ہوگا اور تین تاریخ کو متزادہ سوچی جو ہے وہ جارک کی جائے گی امیش نگم جی پولیٹیکل ایڈیٹر ہمارے چاہے جڑ رہے ہیں امیش جی متزادہ سوچی کو لے کر گھماسان مچا ہوگا ہے دونوں کے اپنے اپنے دعوے بادے ہیں کیا کہیں گے متزادہ سوچی کو لے کر ہمیشہ سے بیواز بنا رہتا ہے متزادہ جب بھی چناؤ آن نزدیک آتے ہیں اور اس میں ہمیشہ سے ستا پکش کے اوپر یہ آروپ لگتا ہے کہ وہ اپنے حتاب سے اس کو منپلیٹ کرتے ہیں اور دوسرے دل کے لوگوں جو سمرسک ہیں ان کے نام کاتے جاتے ہیں اس طرح کے آروپ ہمیشہ سے لگتے آئے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ اس طرح کا آہ جو ہے ہر چناؤں میں لگتا ہے اور جیسے جیسے یہ چناؤں نچلے اس طرح پر جاتے جاتے ہیں نگری نکائے اور بن جائے تو سبھی تو اس طرح کے آروپ لگاتار لگتے جاتے ہیں اور اس میں جو ہے کوئی بھی دل ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے زیادہ سے زیادہ سمرتھک اس میں ان کا مددہ سوچی میں نام ہو اور لیکن 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 عبیش جی لمبے سمیسے اس کو لے کر آہ جو بات ہے اگر جب کملناتھ کی سرکار مددہ پردیش میں تھی اس طرح بی جے پی پر یہ آروپ لگے تھے کہ انہوں نے متزادہ سوچی میں گل بڑی کی ہے اور تمام سارے نام اس طرح کاٹے گئے تھے اور جس طرح سے چننت کر کے باقادے کا بھیان کے ذریعے کانگریس نے یہ کیا تھا اور سیاست اور راجنیتی کافی ہوئی تھی اب جب کی چناؤ ہے تو ایسے میں اگر کوئی بھی منپلیٹ کرتا ہے چاہے وہ بی جے پی ہو چاہے کانگریس ہو ایسے میں چناؤ آئیوگ آخر کیا کرتا ہے چناؤ آئیوگ کا کام جس طرح سے دیکھنا کی جو پات بلکل جو پوری طریقے سے جو متزادہ ہے انہی کو سوچی میں سامل کیا جائے تو اس کو لے کر پھر اس طرح کی راجنیتی آخر کیوں جہاں راجت جو چناؤ آئیوگ ہے یا راجن نرواشن آئیوگ ہے اس کو بھرکل نسبق چھوکے کام کرنا چاہیے لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو متزادہ سوچیوں میں جو نام جوڑے جانے کا کام ہوتا ہے وہ بیلو اس طرح پہ اور نیچے سب ہوتا ہے یہ عدکان سے راج سرکار کے ہی کرمچاری ہوتے ہیں ہمیزہ سے اس طرح کے آپ험 لگتے ہیں کی ان کرمچاریوں کو سرکار کے دباؤ میں اس طرح سے سمٹا پکش جو ہوتا ہے وہ اپنے سمرسکوں کے نام جڑوا لیتا ہے اور جو بیپکش ہوتے ہیں ان کے نام کٹوا دیتا ہے اس طرح کے ہمیزہ سے آروب لگے آئیوگ ہے اسی طرح سے پریسیمن� کو لے کے بھی ہوتا ہے پریسیمن بھی اپنے حساب سے جو سستہ پکش ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے کروا لیتا ہے اس طرح کے بھی آروب لگتے ہیں اسی طرح سے مدتہ سوچی میں بھی اپنے اپنے سمرتکوں کے نام جڑوانا اور جو بپکش ہے ان کے سمرتکوں کے نام کٹوانا اس طرح کے عروب لمبے سمیں سے لگتے آ رہے ہیں اور یہی سکایت آج کانگریس والوں نے بھی راجی نرواشان آیوگ میں کی ہے جبکہ ستہ پکش کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہوتا ہے کہ اس جو نام ہے اس ہی جوڑے گا ہے کوئی غلط نہیں ہے اس میں لیکن لیکن کیا ہمیش یہ مانا جائے کہ ایسے میں تو نرواشان آیوگ کا کام اور بڑھ جاتا ہے جب چاہے وہ ستہ پکش کی لوگ ہوں چاہے بپکش کی لوگ ہوں لیکن اس کی کوشش یہی رہتی ہے کہ جو متداتہ سوچی جب تیار ہو فائنل جس کا جب پرکاسن ہوگا جس طرح سے تین مارچ کی بات آ رہی ہے تو پوری طریقے سے صحیح بوٹر ہی اس میں شامل کیے جائیں یہ نرواشان آیوگ کا مکھ کام ہی ہے کہ نسپکش مددان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو متداتہ سوچی میں جو بھی متداتہ ہیں ان کے نام صحیح ہو اور وہ کوئی بھرگی ووٹر نہ ہو کوئی غلط نام نہ جھل جائے یہ نرواشان آیوگ کی پرومک بھومی کا ہے کہ ان کو اس پہ باریکی سے نجات رکھنی چاہیے اور دیفن جی لیکن ہمیں طرح سے یہ ستہ پرچ پر حرب لگتے رہے کہ وہ اپنے حساب سے منپلیٹ کراتے رہتے ہیں اور جیسے جیسے یہ چناؤں نکلے اس طرح پر جاتے ہیں اور تو یہ سب کی جو کی شکایتیں بہت زیادہ آہ ویعفت پہ مانے پہ ہوتی ہے کیا امیز جی اب یہ مانا جائے کہ ابھی اس کو لے کر راجنیتی اور سیاست اور دیکھنے کو ملے گی جو سیاسی رنگ ہے اس ووٹر لسٹ کو لے کر متضاتہ سوچی کو لے کر آگامی سامنے اور دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اب وقت نزدیک ہے جب نکائے چناؤں ہوں گے وہ مجھے لگتا ہے کہ مارچ کے پہلے سبتہ میں یہ اناؤنس ہو سکتا ہے نرباچن آیوگ دوارہ کی چناؤں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اپریل کے فرسٹ بیک میں ہوں گے ابھی اسی طرح کی سیاست جاری رہے گی کہ جب تک کی فائنل سوچی پرکاسیت نہیں کر جی جاتی یہ جو مددہ سوچی کے پرکشن کا کام چل رہا ہے اس کو کانگریس نے یہی راجنیلوہ چناؤں کو ایک گیاپن دیا ہے جس میں کہا ہے کہ ایک ہفتے اور سمیہ بہا گیا جائے جس سے کی جو بھی غلط نام ہیں اس کو وہ سازنی کریں اور بتا سکیں اور جو نام وہ غلط طریقے سے بات پاوالے کٹوانے رہے ہیں تو اس کو وہ سمجھ لائے کہ یہ غلط نام کٹوار رہے ہیں اور جیسے جیسے یہ چناؤں نزدیک آئیں گے ویسے ساری چیزیں اور زیادہ بڑھیں گی بلکل جیسے جیسے چناؤں نزدیک آئیں گے ویسے سیاستی جو گھماسان ہے جو آروپ پر تیاروپ ہیں جو اس کے رنگ ہے سیاست اور راجنیتی کے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ نکائے چناؤں کی اگر ہم بات کرنا بہت شکریہ جس تمام جانکاری کے لئے پولٹیکل ایڈیٹر جس طرح سے بتا رہے تھے کہ جو گھماسان اس سمائے بوٹر لسٹ کو لے کر مچا ہو گا ہے اور جس طرح سے بات ہم کہہ رہے تھے کہ نکائے چناؤں چھوٹے چناؤں ہیں شہر کے یہ چناؤں ہیں شہر کی سرکار اس سے بنتی ہے ایسے میں نچلے اس طرح وہ تمام سارے چیزیں جو مول بھوٹ چیزیں ہیں اس پر کہیں نہ کہیں راجنیتی سیاست اور اس کی گھماسان کی شروع جس طرح سے ہوئی ہے نرباچن کو کے پہلے کی سوچی میں گربڑی اور اس کو لے کا سیاست راجنیتی اور ایک دوسرے پر تارو پترہ پرتیاروپ کی کس طرح سے ان کے نام کاٹے جا رہے ہیں ایک کس طرح سے جوڑے جا رہے ہیں اور سیاسی رنگ میں بڑھیں گے اگلی خبر کی اور سیاسی رنگ میں 36 بار کی بات کریں گے کے اندے سرکار نے سینٹرل پول سے چاول خریجنے کا کوٹہ چالیس لاکھ میٹرک ٹن سے گھٹا کر چوبیس لاکھ میٹرک ٹن کر دیا ہے جبکی اسی سال موزی سرکار نے چالیس لاکھ میٹرک ٹن چاول سینٹرل پور سے خریدنے کی بات کہی تھی اور اس کے پور دھان خرید پرارمب ہونے سے پہلے ساٹھ لاکھ میٹرک ٹن پر سہمیتی دی تھی موزی سرکار کے فیصلے کو لے کر چھتیس گھر میں آکروش کا ماحول ہے کرسی منتری کا کہنا ہے موزی سرکار کا رویہ چھتیس گھر سے پرتیشود اور راج سرکار کو کسان ہت میں کام کرنے سے روکنے والا ہے تو وہی نیتہ پرتپکش نے کہا چھتیس گھر کی سرکار دھان خریدنے میں ہافنے لگی ہے یہ سرکار محض بیان بازی کر رہی ہے لگا تار کینڈر سرکار سے ہم انروض کر رہے ہیں چھتیس گھر میں کینڈر سرکار نے پراتھمیک چرچہ میں ساٹھ لاکھ میٹرک ٹنگ چاوان لینے کی سامتی دیت کی اب یہاں کے کسانوں کا ہم لوگوں نے نبی لاکھ میٹرک ٹنگ دھان کی خریدی کیا ہے اس کے بعد اگر کینڈر سرکار سامتی دینے میں دیر کر رہی ہے تو سنسے تو ہے اور سو بھاگیا ہے کہ آدھرنی مکھے منتری جی لگا تار کینڈر سرکار کے سبھی منتریوں سے آگرہ کر رہے ہیں تو الگ الگ باتیں ہیں کسانوں کے پچھ میں کانگریس کا اندولان و پدیاترہ کینڈر سرکار کے تین کرسکار دھان خرید پرسیاست 36 گھر میں جس طرح سے دیکھنے کو بل رہی ہے اور اگر ہم بات کریں کینڈر اور راجی کے سمبندوں کی تو لگاتار کئی مسئلوں پر کئی مددوں پر ٹکراہٹ دیکھنے کو ملی ہے اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ 36 گھر سٹیٹ ہیڈ نتین چوبے ہمارے ساتھ میں ہیں نتین کیا کہیں گے جس طرح سے اگر ہم کینڈر 36 گھر سرکار کی بات کریں تو کئی مسئلوں پر جو ٹکراہو ہے وہ لمبے سمجھ سے دیکھنے کو مل رہا ہے پہلے جس طرح سے ویکسین کو لے کر لگاتار 36 گھر سرکار ویکسین پر سوال کھڑے کر رہی تھی اور اب دھان خرید پر جس طرح سے ٹکراہٹ جس طرح کی راجنیتی دیکھنے کو مل رہی ہے جی راجی سرکار بلکل آپ کو بولنا چاہوں گا کہ دھان ایک ایسا مدہ ہے جس کو لے کر 36 گھر میں سرکار کے کانگریس کی واپس آئی 15 سال کے ونماد کے بعد اور نشیط طور پر بولا جا سکتا ہے کہ کرج ماپیہ اور کسانوں کو بونس کی راشی کو لے کر 36 گھر میں ستہ بنائی ہے کانگریس میں اور اسی کو لے ستہ کا دو سال دیتنے کے بعد بھی لگاتار جاری ہے حالانکہ راجی سرکار کا یہ کہنا ہے کہ 93 لاکھ 90 لاکھ سے میٹرک ٹرن سے زیادہ کی دھان خریدی کی ہے انہوں نے لیکن اس کے باوجود جو گراؤن سے ریپورٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی آئی میں دھان کا اٹھاؤ نہیں ہے منڈیوں سے چونکہ سینٹر پول نے جو ابھی تک پرمیشن مل پائی ہے وہ 24 لاکھ میٹرک ٹرن کی تو کہیں نہ کہیں یہ اب راجنیتی کا مدہ بن گیا ہے چونکہ سینٹر پول کی خریدی آ کر سی بڑ گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو پورے جھلوں سے جو ریپورٹ آ رہی ہے چونکہ سینٹر پول میں وہ دھان منڈیوں میں رکا ہوا ہے 93 لاکھ میٹرک ٹرن دھان خریدنے کے باوجود بھی اس کو لے کر رستہ کسی کینڈر اور راجی کے بیچ میں لگاتار جاری ہے اور آج جب کشی منتری نے یہ بیان جاری کیا تو اس کے پلٹوار میں نیتا پرتیپک کے موہ سے جو کینڈری بات تھی وہ بلکل نکل کے آئی حالانکہ انہوں نے راجی سرکار کو پوری طرح سے آسفال بتایا کہ دھان خریدی میں 36 گھر کی سرکار آسفال ہو چکی ہے لیکن ان کے بیان میں بھی یہ بات نکل کے آئی ہے راجی جی کہ کس طرح سے انہوں نے چھاتی ٹھوپ کر یہ بات کہی تھی کہ بینا کینڈر کی مدد سے ہم کسانوں کا دھان خریدیں گے تو آج اپنے وعدوں سے کیوں مکر رہی ہے جب بہت سی بیس پر 36 گھر میں کانگریز ستہ پر کابیج ہو چکی ہے تو یہ بلکل کہنا گلت نہیں ہوگا کہ دھان کی راجنیتی سے ہی 36 گھر میں سرکار بنی اور وہ راجنیتی ابھی تک سرگرمیاں 36 گھر کی دھارتال پر جاری بلکل نتین اور دھان کا کٹورہ بھی 36 گھر کو جس طرح سے کہا جاتا ہے اور دھان پر ہی راجنیتی اور سیاست لیکن جس طرح سے بی جے پی کہہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ناکامی کا ٹھیک رہا کیند سرکار موڈی سرکار پر بغیر سرکار فوڑ رہی ہے کتنا دم ہے بی جے پی کی اس بات میں دیکھیں جہاں تک بونس کی رقم کی بات ہے وہ وعدہ پہلے سال میں بڑا کٹی کی کانگریز سرکار دوسرے بار میں جو بونس کی رقم ہے اس کا جو پیمنٹ کی باری آئی ہے بھکتان کی باری آئی ہے کسانوں کو اور خاص کر کہ جب کسانوں کو بھکتان ہو پائے گا جب سینٹرل پول کے تحت ایک سی آئیوں میں کسان کا دھان پہنچ پائے گا ابھی چک نبنے ترانوے لاکھ میٹرک چند دھان سے لے کر چوبیس لاکھ سینٹرل پول کی منجوری بہت بڑی چنوٹی ہے راج سرکار کے لیے خاص کر کی جب یہ بولا جا رہا ہے اٹکلوں میں کی راج سرکار فائننشل کرنسل گزر رہی ہے تو بلکل اس بات کو لے کر کہا جائے گا اور بار بار کرشی منتری کے وقت روئے میں کہ ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ کینڈری سرکار ہمارے اس آگرہ کو مانے گی اور کسانوں کا جو شکریہ تمام جانکاری کے لیے آپ بنے رہی ہمارے ساتھ 36 سٹیٹڈ نتین چوبے جس طرح سے بتا رہے تھے کہ دھان کے کٹورا والے راج میں دھان پر سیاست اور راجنیتی اپنے اپنے دعوے اور جس طرح 36 سرکار لگاتا اور کینڈ سرکار پر یہ آروپ لگا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں 36 گڑھ پر سوٹیلا ویوہار موڈی سرکار کر رہی ہے اس تے پہلے بھی ویکسین کو لے کر راجنیتی اور سیاست دیکھی گئی اب دھان پر 36 گڑھ کی اگلی خبر کیوں اور بڑھیں گے 36 گڑھ پردیش محلہ کانگریس کی پرباری سنیتا سہر آوت اور راج سوہ سانسط 36 گڑھ محلہ کانگریس ادھکش فول و نیتام کی اپستیتی میں رائپور ستیت راجیب بھون میں پردیش محلہ کانگریس کی کارکارنی کی بیٹھک سہر آوت نے بتایا کہ اس بیٹھک کمکھ دیش کسان آندولن کو محلہ کانگریس کا سمر تھا مہنگائی کیس سلنڈر پیٹروڈ ڈیزل کی برتی داموں سے ان آبشک بستوں کے مول میں بے تہاشا وردھی کے علاوہ کانگریس کی اپلگدھی ایوام یوجناؤں پر چرچہ کے ساتھ سنگٹھن کا وستار اس بیٹھک میں سبھی زلہ دھکش اور بلوک کا دھکش کی اپستیت تھے سنگٹھن کو ہم سنگٹھن کا کچھ وستار بھی کرنا ہے سنگٹھن کو مجبوط کرنا ہے اور جو کینڈر میں چاہے وہ ڈیزل چاہے پیٹروڈ چاہے گیس کا بڑت ہوا ہے بڑوتری ہوا ہے ان سب پر چرچہ کرنا ہے دوسرا کسانوں جو کسانوں جو ہمارے بیٹھے ہیں چیارو ترہ پر پر اس کا ہماری مہلہ کو انگریس سمرتھن کرتی ہے اور ہماری مہلہ کو انگریس سمرتھن کا ساتھ دے گی کیونکہ ہمارے رہول جی آپ یہ دیکھیں آئے دن کسانوں کے لیے لڑائی لڑوے ہیں سنگٹھن کا کچھ وستار بھی کرنا ہے سنگٹھن کو مجبوط کرنا ہے اور جو کینڈر میں چاہے وہ ڈیزل چاہے پیٹروڈ چاہے تو مہلہ کانگریس ایکشن میں اور کارکارن کی بیٹھک کیسے مہلہ کانگریس کو چست درست کرنا ہے ساتھ ہی بڑھتی ہوئی مہنگائی ڈیزل پیٹرول کے بڑھتے ہوئے دام اور اس کو لے کر کینڈ سرکار کو گھیرنے کی رن نیتی نتین چووہے ہمارے ساتھ میں ستیسگر سٹیٹ ہے نتین کیا کچھ تیاری کی ہے مہلہ کانگریس نے جس طرح سے لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے ڈیزل پیٹرول کے ریٹ بڑھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو کچھن کا بجٹ ہے وہ گھرہنیوں کا پرمہابیت ہو رہا ہے ایسے میں مہلہ کانگریس نے کس طرح سے کیند سرکار کو گھیرنے کیلئے کمار کسی ہے مہلہ کانگریس کی بیٹا کوئی سنیتا سہرہاوات اور رج سبا سانسا بھولو دیوی نتام اس بیٹا کی اپس ایک رڈنیتی تیار کی مہلہ کانگریس کی طرح سے خاص کر کی مہنگائی کو لے کر کی جو مہنگائی ہے جیسے آپ نے جکر کیا کی وہ سیدھے جو بجٹ کا پروہاو ہے وہ مہیلہ کے کچن تک پہنچ رہا ہے اور اسی کو لے کر مہیلہ کانگریس لام بند ہوئی اور ان کا کہنا ہے کہ جو پردیش سرکار کے دوارہ جو نیتیاں اپنائی گئی ہیں اور جس کے کرنی پیٹرول ڈیزل کے لدام بڑھنے کے کچن کے پردکٹ کریٹ کسان اندولن کو لے کر جو لام بند ہیں کسان ان کو سمرتن کس طرح سے پہنچ جائے اور راج سرکار کی جو جن سادر تک کیسا پہنچ جائے اس کو لے کر کافی سنگ سنگ کاروائی اور ڈسکشن ہوئے اور اس میں مہیلہ کانگریس نے یہ کہا کہ جن جن تک پہنچ آنے کا کام کرے گی مہیلہ کانگریس ساتھی ساتھ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے ویچاری گروپ سے کانگریس کا سمرتن ہے کئی ٹرک دھان بجوائی گیا چاول بجوائی گیا کسان سے اندولن کے لیے اور اس طرح سے مہیلہ کانگریس بھی آج یہاں پر چلیے نتین بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے چھتیس گا جس طرح سے کانگریس کی مہلا آوی آج ایک طرف سنگ ٹھانتما گستر پر رڑنیتی تیار ہوئی دوسری طرف جو لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے اور کانگریس موڈی سرکار کو کند سرکار کو کھٹ گھرے میں کھڑا کر رہی ہے چاہے ہم مدبردیش کی بات کریں یا ہم ستیس گھر کی بات کریں بڑھتی ہوئی مہنگائی کہیں نہ کہیں ہر وقتی کے سامنے پریشانی کا سبب ہے خاص طور پر مدھم ورگ غریب طبقہ نچلا طبقہ اور ایسے میں جو ریٹس بڑھ رہے ہیں چاہے ڈیجل کے ہوں پیٹرول کے ہوں گیس کے ہوں اور خاد بستوں کا مہنگا ہونا کہیں نہ کہیں پریشانی کا سبب بنا ہوگا ہے اور یہی کاران ہے کہ کانگریس ہم نے دیکھا مدبردیش میں کس طرح سے اس کو لے کر ورود پردرشن کیا گیا ٹھیک چھتیس گھر میں جو مہلا ونگ ہے کانگریس کی اس نے بھی تیاری کی ہے اس کو لے کر اگلی خبر کی اور پڑھیں گے اتر پردیش چیئے خبر بجنور میں کانگریس کی راشتری مہا سچو پرینکا گاندھی وادرا نے پردیش کی بیجی پی اور کی موضی سرکار پر جم کرنے انہوں نے کہا پردان منطری کے پاس گھومنے کی لیے پیسہ ہے لیکن کسانوں کو دینے کی لیے نہیں ہے پرینکا گاندھی نے کہا کہ کرشی کانونوں کے ذریعے پونجی پتی جمع کھوری کریں گے اور کسانوں کو نیونتم سمرتن مول بھی نہیں ملے گا کسانوں کا بتا عرصت نہیں کیا لیکن اپنے لئے دنیا میں بھرٹ کرنے کے لئے انہوں نے دو ہرائی احرار خلیدے ہیں کس ملاقہ سورہ ہزار سورو روکے کہ انہوں نے دو ہرائی احرار خلیدے ہیں جب پندرہ ہزار سورو روکے نے تیس ایک ایک جن اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ بجنور سے سمبت دیانیش مرجا فون لائن پر ہیں دانیش جس طرح سے پرینکا گاندی نے آج چاہے کیند سرکار ہو یا راج سرکار آڑے ہاں تھو لیا کیا کچھ کہا انہوں نے دیکھ میں بتاتوں آج چاندپور کے راملی گراون میں جہاں پرینکا گاندی ایک ماہ پنچائت کو سمبوڑیت کر رہی تو وہیں انہوں نے کند سرکار کو پر حل بول دیا اور یہاں تک کہہ ڈالا کہ سولہ ہزار کروڑ روپے کے دو حوالی جانے جانے کے لئے خریدے ہیں آخری ساتھ چل رہی ہے تب تک میں کسانوں کے ہیٹ کے لئے اور کسانوں کو حساب دلانے کے لئے میں کسانوں کو ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنے کا کام کروں گی جی ساتھ اتر پردیش کی راج نیتی میں بڑھے اور کہیں 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 کانگریس کی جو زمین کمزور ہوئی ہے اس پر پکڑ مضبوط کرنے کی کوشش اس کے بلکل بلکل آپ کا کہنا کہیں تک بلکل صاف طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ کانگریس کارے کرتاؤں میں ایک عجیب سا عجیب سی امن جو ہے وہ صاف طور پر دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پر کانگریس اس موقع کو پری پور روپ سے 2022 ویدان چلیے دانش بہت شکریہ تمام جانکالی کے لئے پریانکا گاندھی جمکر دہاری راملی لمیدان ویجنور میں اور ایک طرف چاہے وہ کرسی بلکا ویرود ہو یا ان آروپ جو مہا پنچات میں پریانکا گاندھی نے اندر سرکار پر لگائے کرسی کانونوں کے ذریعے پوجی پتی جمع کھوری کر رہے ہیں لگاتار کانگریس سے سوال اٹھاتی رہی ہے چاہے راہل گاندھی ہوں یہ کہتے ہیں کہ جو سرکار ہے وہ چند پونجے پتیوں کی ہے اور اسی کو لے کر پریانکا گاندھی نے بڑا خلا بولا کہیں نہ کہیں وقت کم ویدان سوال چناؤ کو لے کر یہاں سے کانگریس زمین تلاش نے زمین پر پکر بنانے کی پوری کوشش مجھوٹ چکی ہے آج کی سیاسی رنگ میں بس اتنا ہی نیوز ورل پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے اب بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ نمسکر موسیقی